یکرین نے کورس کو لے کر بڑا دعویٰ کیا ہے یکرین نے یہ دعویٰ کیا ہے کہ اس کے سینکوں نے 28 گاؤں پر قبضہ کر لیا ہے 1000 ورگ کلومیٹر میں اس کا پرچند گراؤنڈ آپریشن چل رہا ہے سومی بورڈر سے 30 کلومیٹر اندر یکرین کا آپریشن چل رہا ہے یکرین کی بیلگرود، بریانسک، اوریول میں قبضے کی تیاری ہے یکرینی سے بیلگرود میں آپریشن چلا رہی ہے بریانسک اور اوریول میں ڈرون حملے کی تیاری کی جاری ہے ایک ہفتے سے زیادہ بیچ چکا ہے لیکن روس اپنی زمین سے یکرینی سینکوں کو کھدیر نہیں سکا ہے اب پتن نے بڑی ویو رچنا تیار کی ہے جس میں کیم اور بیلاروس کے راشترپتی لوکاشنکو پتن کے ساتھ ہیں دراصل کیو سے صرف 180 کلومیٹر دور بیلاروس بورڈر پر سینہ کی بھاری ڈپلائمنٹ ہو چکی ہے ان کے ٹارگٹ پر کیو ہے دعویہ کی کچھ گھنٹے میں یکرین کی راشدھانی پر اب تک کا سب سے بڑا حملہ ہو سکتا ہے اسی سال 19 جون کو روسی راشترپتی ولادیمر پوتن اور کیم جونگ نے رکشہ سمجھوتے پر ہستاکشر کیے تھے پچاس دن بعد ہی کیم کی مزائلیں نا صرف روس پہنچ چکی ہیں بلکہ انہوں نے یکرین کو نشانہ بنانا شروع کر دیا روس کیم کے اسطروں سے حملے کر رہا ہے رہائشی علاقوں پر مزائلیں داگ رہا ہے اور ان مزائلوں کا پرائمری ٹارگٹ کیو ہے یکرین کا دعوہی کی دس اگست کو روس نے کیو پر چار کین ٹوئنٹی تھری مزائلیں داگیں کین ٹوئنٹی تھری اترکوریا کی بیلسٹک مزائل ہے ان مزائلوں کو وارنش شہر سے لانچ کیا گیا تھا سبھی مزائلوں کو کیو کے ائر سپیس میں نشٹ کر دیا گیا مزائلوں کے ٹکڑے گرنے سے دو لوگوں کی مات ہو گئی یکرین سے ملوے کو ہٹا کر لوگوں کو باہر نکالا جا رہا ہے حملے میں ایک گھر پوری طرح تباہ ہو چکا ہے یہ تصویریں کیو کی ہیں جہاں بیتی رات مزائل کا ملوہ گرنے سے ایک گھر تباہ ہو گیا نرسل کورسک میں یکرین کی سینہ لگاتار پوتن کو زکم دے رہی ہے زلنسکی کی آرمی روسی دھرتی پر آگے پڑھ رہی ہے روس کی زمین پر روسی سینک سرینڈر کر رہے ہیں ایسے میں پوتن نے کیف فوتے کا آپریشن شروع کر دیا ہے وہ کیف پر بڑے حملے کر رہے ہیں پیتے 48 گھنٹے میں روس نے کیف پر 30 مزائلوں سے حملے کیے ہیں 800 گائیڈڈ بم بھی کیف پر دھاگے گئے ایک رات میں یکرین پر 57 ڈرون اٹیک کیے گئے جس میں سے 20 ڈرون کا ٹارگٹ کیف تھا علاقی یہ حملے آنے والی تباہی کا ٹریلر مات رہے ہیں روس کی کوشش کیف کو کھنڈہر بنانے کی ہے اس کے لیے وہ بڑے آپریشن کو انجام دینے والا ہے اس آپریشن کی پلاننگ کربلین میں پیٹ کر پوتین کے وار کمانڈرز نے کی ہے پوتین کا یہ پلان کامیاب ہوا تو کیف جل کر بھسم ہو جائے گا دراصل روس نے کیف پر ڈبل اٹیک کی تیاری کی ہے جو اگلے 24 گھنٹے میں کسی بھی وقت شروع ہو سکتا ہے ایک طرف روس یکرین کی راجدھانی کیف پر سو سے زیادہ مزالیں داگنے والا ہے وہیں پہلا روس سے کیف کو گھیرنے کی تیاری میں ہے یہ بیلاروس یکرین بارڈر کی تصویر ہے جہاں لکشنکو نے ٹینکو کی تیناتی شروع کر دی ہے تصویروں میں دیکھا جا سکتا ہے کیسے ٹرین کے ذریعے ٹینکو کو بارڈر تک پہنچایا جا رہا ہے لکشنکو نے بارڈر پر پولونیس راکٹ لانچر تی سیونٹی ٹینک میڈ رینج سکندر مزالیں اور آٹیلیری کی تیناتی شروع کر دی ہے ساتھی ایک ہزار سے زیادہ جوانوں کو بھی بارڈر بھیجا گیا ہے یہ تیناتی گومیل اور موجیر بارڈر کے پاس کی گئی ہے یہاں سے کیف کی دوری محض ایک سو اسی کلومیٹر ہے آشنکہ ہے کہ بیلاروس کی سینا کسی بھی وقت یکرین میں داخل ہو سکتی ہے اور اس کے ٹارگٹ پر ہوگا کیف روس یکرین کے بیچ یدھ شروع ہونے کے بعد ایسا پہلی بار ہوگا جب بیلاروس کی سینا کھل کر یدھ میں پوتن کا ساتھ دے گی روس کی آپریشن کیف کی خبر یکرین کو بھی ہے ایسے میں زیلنسکی نے پشیمی دیشوں سے اور ایئر ڈیفرنس سسٹم کی مانگ کی ہے یکرین کو ملے کھوفیہ انپورٹ کے مطابق روس کیف پر بیلیسٹک بیزائلو سے حملہ کرنے والا ہے روس کے حملے کا پرائیمری ٹارگٹ کیف کے رہائشی علاقے انرجی پلانٹ، ریلوے سٹیشن، راشترپاتی بھون، سینا کا مکھیالے اور دوسری سرکاری عمارتیں ہوں گی دراصل آپریشن کیف کے ذریعے پودن کورسک میں پہلے سنکٹ کو ختم کرنا چاہتے ہیں ان کی کوشش زیلنسکی کا دھیان بھٹکا کر کورسک میں گھسی یکرین کی سینا کو باہر نکالنا ہے اگر روس کیف بارڈر کے پاس پہنچ جاتا ہے تو زیلنسکی مجبور ہو جائیں گے انہیں کیف کو بچانے کے لیے اپنی سبھی ٹکڑیوں کو رازدھانی بلانا پڑے گا کورسک میں موجود یکرینی سینکوں کو بھی واپس بلانا ہوگا اگر کورسک میں سینک لڑتے بھی رہے تو ان کی ہتھیاروں کی سپلائی تھپ ہو جائے گی اور زیلنسکی کا آپریشن روس ختم ہو جائے گا